السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز ناظرین پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں آئیے ان کا ایک مختصر سا تعارف میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں آج سے تقریباً ساڑھے چودہ سو سال پہلے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیس یا بائیس اپریل پانچ سو اکہتر عیسوی کو منڈے کے دن مکہ کے اندر موجود ایک حاشمی خاندان میں عبد المطلب کے یہاں پیدا ہوئے بشپن کے ایام انہوں نے کچھ مکہ میں گزارے اور کچھ طائف کے علاقے میں گزارے اور بشپن ہی کے ایام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کیا گیا اور آپ کے دل کو زمزم کے پانی سے دھو دیا گیا اور تمام طرح کی گندگیوں کو ختم کر دیا گیا بشپن میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً ٹین ایج میں مکہ کے لوگوں کی بکریاں چرائیں جوان ہوئے تو اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ شام کے علاقے میں گئے اور پھر تھوڑے اور بڑے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کی غرض سے شام تشریف لے گئے پچیس سال کی عمر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ نے نکاح کر لیا پینتیس سال کی عمر ہوئی تو مکہ والوں نے خانِ کعبہ کی دوبارہ تعمیر کا فیصلہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس تعمیر میں شامل تھے اور آپ ہی نے اپنے ہاتھوں سے حجرِ اسود کو اس کے جگہ پر رکھا اور مکہ والوں کو ایک بہت بڑے جھگڑے سے بچا لیا چالیس سال کی عمر ہوئی تو اللہ رب العالمین نے ان کو پیغمبر نبی اور رسول بنا دیا اور اقرأ بسم ربک اللذی خلق کی پانچ آیتیں نازل کر کے اللہ نے ان کی نبوت کا اعلان کر دیا اور اس طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب آخری نبی آخری رسول آخری میسنجر آخری پروفٹ اور اللہ رب العالمین کے آخری پیغمبر بنا کر اس دنیا کے اندر بیج دئیے گئے آپ نے اللہ کے حکم سے دنیا والوں کو توحید کی طرف بلایا ایک رب کی طرف بلایا ایک رب کی عبادت کرنے کا حکم دیا لوگوں کو نصیحتے کی محبت سے سمجھایا پیار سے سمجھایا لیکن لوگ آپ کے دشمن بن گئے آپ کو مارا آپ کو ستایا آپ کے اوپر ظلم کیا آپ کے راستے میں کاتے بچھائے آپ کے سر پر آپ کی گردن پر سجدے کی حالت میں اونٹ کے اوجھڑی ڈال دی گئی آپ کو گالیاں دی برا بھلا کہا شاعر مجنون پاگل جادوگر اور نجانے کون کون سے القاب سے انہیں پکارا لیکن کبھی اس شخصیت نے اس پروفٹ نے کبھی کسی کو پلٹ کر جواب نہیں دیا انہوں نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا کبھی کسی کو پلٹ کر گالی نہیں دی کسی کو برا بھلا نہیں کہا کسی کے راستے میں کاتے نہیں بچھائے کبھی کسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کی خاطر کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں دی لیکن مکہ والے برابر مستقل کنٹینیو آپ کو اور آپ کے اوپر ایمان لانے والے لوگوں کو ستاتے رہے پریشان کرتے رہے یہاں تک کی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ہجرت کرنے کا حکم دیا یہ پہلے حبشہ یعنی ایتھوپیا ہجرت کر کے گئے اور اس کے کچھ دنوں کے بعد یہ تمام لوگ مدینہ ہجرت کر کے چلے گئے لیکن مدینہ ہجرت کر کے جانے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے باہر تائف تشریف لے گئے کہ وہاں کے لوگوں کو جا کر دین سمجھایا جائے لیکن تائف والوں نے بھی آپ کو مارا تائف والوں نے جب مارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے خون بہا پہاڑ کے فرشتے حاضر ہوئے آپ اگر حکم دے تو ان تائف والوں کو ان دو پہاڑوں کے درمیان رکھ کر پیس دیا جائے لیکن انہوں نے بڑی محبت سے اس موقع سے بھی جواب دیا کہ نہیں نہیں اگر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں تو مجھے امید ہے کہ ان کی نسلیں ضرور ایمان لائیں گی اللہ سے ان کی مغفرت کی ان کی ہدایت کی دعا کی اور انہیں معاف کر دیا گیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدینہ ہجرت کر کے چلے گئے اس لئے کہ مکہ والوں نے بڑا پریشان کیا بہت ستایا بہت ظلم کیا یہاں تک کی جینہ دو بھر کر دیا گیا تو اللہ کے حکم سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر گئے مدینہ والوں نے آپ کو ہاتھوں ہاتھ لیا آپ کی مدد کی آپ کے صحابہ کی مدد کی آپ کے ساتھیوں کی مدد کی لیکن مدینہ پہنچ جانے کے بعد بھی مکہ والوں نے پریشان کرنا بند نہیں کیا بلکہ اب لڑائیاں شروع ہو گئی جنگِ بدر ہوئی جنگِ اوحد ہوئی جنگِ خندق ہوئی اس کے بعد کی کئی جنگیں ہوئی لیکن صرف آٹھ سال کی مدد میں سن آٹھ ہجری میں مدینہ جانے کے بعد آٹھویں سال میں مدینہ والوں نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے صحابہ نے مکہ فتح کر لیا اور وہ تمام لوگ جو ابھی تک جو ابھی تک ستاتے رہے تھے جنہوں نے مکہ میں جینہ دشوار کر رکھا تھا وہ تمام لوگ اپنے سروں کو جھکائے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے موجود تھے آپ نے پوچھا کیا کیا جائے کہا آپ کریم ہیں کریم باپ کے بیٹے ہیں ہمیں آپ سے رحم کی توقع ہے ہمیں آپ سے خیر کی امید ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ایک طرف سے سارے لوگوں کو مار دیتے سارے لوگوں کے قتل کا فیصلہ ہو جاتا لیکن پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہیں کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے صرف مسلمانوں کے لیے نہیں تمام لوگوں کے لیے تمام دھرم کے ماننے والے لوگوں کے لیے جانوروں کے لیے مردوں کے لیے عورتوں کے لیے بچوں کے لیے کائنات کے تمام تر لوگوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے انہوں نے بڑی محبت سے جواب دیا لا تطریب علیکم اليوم جاؤ کوئی مسئلہ نہیں تم سب کو معاف کیا جاتا ہے اذہبو فأنتم الطلقا جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو یہ ہیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہیں پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم جن کو دنیا والے برا بلا کہتے ہیں جن کو دنیا والے ان کے تعلق سے ترہ ترہ کی باتیں کرتے ہیں ان کے بارے میں غلط الفاظ اپنی زبان سے نکالتے ہیں کبھی کوئی ان کی شخصیت پر سوال اٹھاتا ہے کبھی ان کی زندگی کے تعلق سے کسی بات کو لے کر مسئلہ کھڑا کیا جاتا ہے ان کو برا بلا کہا جاتا ہے یہ شدید ترین گستاخی ہے اس ذات کے تعلق سے جنہوں نے کبھی کسی کا برا نہیں کیا کبھی کسی کے ساتھ برا نہیں چاہا کبھی کسی کے ساتھ کوئی سادش نہیں کی کوئی چال انہوں نے نہیں چلا اور کبھی کسی سے انتقام تک نہیں لیا کسی سے بدلہ نہیں لیا ان کی شان میں گستاخی ان کو ترہ ترہ کی باتیں کہنا ان کے بارے میں اس طریقے کی باتیں کہنا جن کے بارے میں شاعر کہتا ہے کہ چوٹ پتھر کی کھا کر دعائیں دیئے پھول و پھل دینے والے شجر کی طرح یعنی کبھی انہوں نے پلٹ کر کسی کو جواب نہیں دیا ان کے بارے میں اس قسم کے گستاخانہ جملے اس طریقے کی بات کسی بھی انسان کے لیے چاہے وہ کسی بھی دھرم کا ماننے والا ہو یہ بات مناسب نہیں ہے میں بڑی محبت سے ان تمام لوگوں کو یہ میسیج دوں گا یہ پیغام دوں گا بلکہ یہ نصیحت کروں گا کہ میرے بھائی میری بین پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت پڑھو ان کی بائیوگرافی پڑھو ان کی زندگی دیکھو ان کے بارے میں جانو سمجھو سنی سنائی باتوں کو اپنے دماغ میں محفوظ رکھ کر کے اس کے بارے میں پھر فیصلہ کرو گے تو پھر غلط فیصلہ کرو گے کمال جب ہے کہ جب آپ ان کی شخصیت کو ان کی صیرت کو ان کی زندگی کو ان کی پرسنل لائف کو ان کی باہر کی زندگی کو یہ تمام چیزیں دیکھو گے تو تم پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے بن جاؤ گے اور ممکن ہے کہ ان کی بائیوگرافی پڑھ کر تم ان پر ایمان لے آؤ اور ان کی لائی ہوئی شریعت ان کا لائی ہوا دین قبول کر لو یہ چند باتیں تھی جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے میں نے آپ کے سامنے بیان کی اور یاد رکھو جو شخص بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے گا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اس طریقے کے نازیبہ جملے اور کلمات کہہ کر ان کو تکلیف دے گا تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ رب العالمین کہتا ہے اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَحَذِئِينَ ہم آپ کی طرف سے اے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان مذاق اڑانے والوں کے لئے کافی ہیں اور تاریخ یہ بتاتی ہے ہسٹری یہ کہتی ہے کہ جس کسی نے بھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تو اس کائنات کے مالک نے رب نے اور ہم اور آپ کے خالق نے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے اور جس نے وعدہ کیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم حفاظت کرتے رہیں گے اللہ نے ایسے تمام گستاخ لوگوں کو دنیا والوں کے لئے عبرت بنا دیا ہے اس لئے غور کریں سمجھیں کبھی اس قسم کے جملے اپنی زبان سے جو گستاخانہ کلمات ہیں گستاخانہ الفاظ ہیں وہ نکالنے کی کوشش نہ کرے ورنہ عرش والا ہمارا رب جو ہے ایسے لوگوں کو دنیا کے لئے عبرت بنا دیتا ہے رب العالمین ہم سبھی کو خیر کے کاموں کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ